شادی کی پہلی رات خامند کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے بیوی کے قریب آ کر بیٹھ گیا سب سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو سلام کیا اس کے بعد پانچ ہزار حق مہر دینے لگا بیوی نے کہا میں نے حق بہر نہیں لینا خامند نے دوسری بار حق مہر دینے کی کوشش کی بیوی نے یہی جواب دیا پھر خامند نے تیسری بار جو حق مہر دینے کی کوشش کی بیوی نے پھر یہی جواب دیا خامند نے وہ پیسے اپنے بٹوے میں رکھ لیے اور چند منٹوں کے لیے اپنی سوچوں میں گم ہو گیا کہ کتنی توقل والی اور وفا والی بیوی ملی ہے جو پیسوں سے زیادہ مجھے ترجی دے رہی ہے اس کے بعد خامند نے مو دکھائی کے لیے بیوی کو پانچ ہزار دیے بیوی نے مو نہ دکھایا پھر خامند نے دس ہزار دیے بیوی نے مو نہ دکھایا پھر خامند نے پندرہ ہزار دیے بیوی نے پھر مو نہ دکھایا پھر خامند نے بیس ہزار دیے بیوی نے مو نہ دکھایا پھر پچیس، تیس، چالیس حتی کہ خامند نے پچاس ہزار دیا بیوی نے مو نہ دکھایا خامن نے تنگ آ کر پورا بٹوا بیوی کے حوالے کر دیا جس کے اندر ایک لاکھ روپے تھے پھر بھی بیوی نے مو نہ دکھایا خامن نے بیوی سے کہا آپ کو اور کیا چاہیے بیوی نے کہا ایک وعدہ خامن نے کہا کونسا وعدہ بیوی نے کہا مجھ سے ایک وعدہ کرو مجھے کبھی چھوڑو گے تو نہیں خامن نے پہلی رات بیوی کو نہ چھوڑنے کا وعدہ کر لیا یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں تھی بلکہ پڑی لکھی لڑکی تھی اور اس کے والدین نے زمانت کے طور پر پانچ یا دس لاکھ بھی نہیں لکھوایا ایسی عورتیں نصیب والے مردوں کو ملتی ہیں جو صرف حامن سے پیار کرتی ہیں ان کی نظر میں پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ایسی بیویاں معاشرے کے لیے رول مارڈل ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ چل رہا ہے موسیقی